ہاں بھئی تو ہمارے پاس یہاں ایک گراف ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس گراف میں ایکس اور وائے ایک دوسرے کے پروپورشنل ہیں اور ساتھ ہی ہم سے یہ بھی سوال پوچھ لیا گیا ہے کہ اس گراف میں ایکس اور وائے کے درمیان کا کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی کیا ہے ایسا کریں اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں اور اس سوال کے بارے میں تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں چلیں اب مل کر حل کرتے ہیں اس سوال کو تو بھائی سب سے پہلے ہم ذرا اپنی یاد دہانے کے لیے دھوڑا لیتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی آخر کس چڑیا کا نام ہے اصل میں جب دو چیزوں کا آپس میں پروپورشنل تعلق ہوتا ہے جیسے یہاں ایکس اور وائے کے درمیان ہیں تو وہ دونوں ایک خاص تناسب یعنی خاص ریشو سے بڑھتے اور گھٹتے ہیں یعنی جب بھی ایکس کسی تناسب سے بڑھے گا تو وائے ایک مستقل ریشو کے حساب سے بڑھے گا تو یہ جو مستقل ریشو ہے وہ بنیادی طور پر وہ نمبر ہے جس سے جب میں ایکس کو ضرب دوں گی تو وہ برابر ہوگا وائے کے اب ذرا گراف کی مدد سے ایکس اور وائے کے اقدار یعنی والیوز ہم خانوں میں لکھ لیتے ہیں میں کبھی بھی سیدھی لکیر نہیں بنا پاتی تو ایسے بنا لیتے ہیں تو یہ ہو گیا ایکس کا خانہ اور یہ ہو گیا وائے کا خانہ گراف کی مطابق جب ایکس صفر ہے تو وائے بھی صفر ہے اور جب ایکس کی وائیو ایک ہے تو وائے کی وائیو تین ہے اور جب ایکس کی وائیو دو ہے تو وائے کی وائیو چھے ہے تو کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی یہاں جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ایکس کو کس نمبر سے ضرب دیں گے تاکہ ہمیں وائی مل جائے یہاں ایک سے تین تک پہنچنے کے لیے ہم ایک کو تین سے ضرب دیں گے یہاں دو سے چھے تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں دو کو تین سے ہی ضرب دینا ہوگا یہاں صفر کو بھی تین سے ضرب دیں گے تو وہ صفر ہی رہے گا یا چلے اپنی آسانی کے لیے اگر ہم اس کو ایک ایکویجن کی شکل میں لگ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم ایک مستقل نمبر سے ایکس کو ضرب دیتے ہیں تو اس کا جواب برابر ہو جاتا ہے وائی کی اور یہی مستقل نمبر ہمارا کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی ہے اور یہاں ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ اس لائن کے کسی بھی نکتے پہ جب میں نے ایکس کی وائیو کو تین سے ضرب دیا تو مجھے اس ہی نکتے پہ وائی کی وائیو مل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا بلکل صحیح اس کا مطلب تین ہی ہمارا کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی ہے